ہلو سٹوڈنٹس اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم نے سیکنڈ یئر متمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں کوششن نمبر ایٹ تک کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم کچھ اور کوششن کرنے کے لیے جا رہے ہیں ایکسرسائیس ایٹ پوائنٹ ٹو کا ایٹ پوائنٹ ٹو کا جو ہمارا کوششن ہے وہ ہے آج کا کوششن نمبر نائم let's have a look this question the length of the major axis of an ellipse is 25 and its فوسائے are the points plus minus 5,0 find the equation of the ellipse بہت آسان سوال ہے آپ کو لاسٹ لیکچر میں میں نے بتایا تھا کہ length of major axis جو ہوتی ہے length of major axis برابر ہوتی ہے 2a کے کیونکہ minus a سے لے کر plus a تک جب آپ add کریں گے تو یہ ہو جائے گا 2a length of major axis کیا ہوتی ہے 2a اور 2a آپ کو کس کے برابر دیا ہوا ہے یہاں پر 25 کے یہ آگے 25 تو a آپ کے پاس آجے گا 2 کو وہاں لے جا کے ڈیوائیڈ کر دیجئے یہ آجے گا 25 upon 2 a آپ کے پاس آگے 25 upon 2 اور اگر آپ اس کی مدد سے a square نکالیں تو یہ ہو جائے گا 25 upon 2 کا square اور آپ calculator کی مدد سے 25 کا جب آپ square نکالیں گے تو وہ آجے گا 625 اور 2 کا square ہوتا ہے 4 تو a square آپ کے پاس آگیا 625 upon 4 اب ہم بات کرتے ہیں آگے کیا دیا ہوئے آگے لکھا ہوئے and its forci are the points forci ہمیں دیئے میں plus minus 5 comma 0 students آپ جانتے ہیں کہ forci ہم اس پوم میں لکھتے ہیں plus minus c comma 0 this implies that اگر آپ اس کو اس سے compare کروائیں تو c آپ کے پاس آجاتا ہے 5 c5 آگیا a25 upon 2 آگیا اب جب آپ کے پاس c بھی آگیا a بھی آگیا اور آپ کو equation of ellipse نکالنی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو b کس طرح نکالنا ہے ایک فارمولا ہوتا ہے a square is equal to b square plus c square a square ہم نے پہلے ہی نکال لیا تھا 625 upon 4 is equal to b square ہمیں نکالنا ہے plus c square یہاں سے اگر آپ c square نکالیں تو 5 کا square ہو جائے گا 25 تو یہاں گیا آپ کے پاس 25 تو 625 over 4 اس 25 کو وہاں shift کر دیں تو minus 25 ہو جائے گا یہ ہو جائے گا ہمارے پاس b square 4 آپ LCM لے لیجیے 4 سے 4 کر جائے گا یہ ہو جائے گا 625 minus 425 سے direct multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 425 is the 100 اب 625 میں سے 100 اگر آپ minus کریں گے تو یہ ہو جائے گا 525 upon 4 which is equals to b square b square بھی آ گیا اب اس کے بعد اگلا کام کیا ہے equation of ellipse دیکھنا لیکن سوال یہ بیتا ہوتا ہے equation of ellipse کون سی والی جب major axis along axis ہو یا major axis along y axis ہو یہ بات آپ کو بتایا گا یہ focus آپ جانتے ہیں کہ جب major axis along x axis ہوتا ہے تو فوسائی کیا ہوتا ہے plus minus c comma 0 اگر major axis along y axis ہوتے تو کیا لکھا وہ ہوتا 0 plus minus c لیکن ابھی کیا ہے plus minus c comma 0 تو equation ہمارے پاس ہو جائے گی x square upon a square b square sorry y square upon b square is equal to 1 تو x square upon a square a square آپ نے کیا نکالا تھا 625 upon 4 plus y square upon b square b square آپ کے پاس کیا ہے 525 upon 4 is equal to 1 یہ 4 وہاں جا کے direct multiply ہو جائے گا اس سے یہ ہو جائے گا 4x square upon 625 یہ 4 جا کے multiply ہو جائے گا تو یہ جائے گا 4y square upon 525 is equal to 1 اب آپ کو چاہیے denominator کا 625 کا اور 525 کا LCM تو student یہ ہوتا ہے 13125 تو اب آپ کیا کریں گے calculator کی مدد سے divide کریں گے 13125 کو 13125 کو divide کریں گے کس سے 625 سے تو یہ ہمارے پاس آئے گا 21 214 سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 81 x square similarly 13125 کو آپ divide کریں گے 525 سے تو یہ 25 ہو جائے گا اور 25 جب 4 سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 100 y square is equal to 1 تو 81 x square plus 100 y square یہ 13125 وہاں جا کے 1 سے multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 13125 and this is our final answer آگے جانے سے پہلے ہم اس کے answer کو book میں check کریں گے آپ habitual ہو جائیں اپنی habit بنالیں اپنی عادت بنالیں کہ book میں answer آپ کو ہر سوال کا لازمی check کرنا ہوگا 84 x square plus 100 y square is equals to 13125 100% correct answer چلیے اب ہم چلتے ہیں اگلے question کی طرف جو کہ ہمارا ہے question number 10 i hope you question number 10 میں ہم سے کیا پوچھا گیا ہے لکھ لیتے ہیں سب سے پہلے question number 10 what is question number 10 is the axis of the ellipse lie on the axis of coordinates 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 and it passes through the points seven hole one upon five comma three five hole two upon five comma minus four find its equation بہت زبردست سوال بہت اچھا سوال کافی ساری چیزیں آپ کو اس میں سیکھ نے کو ملیں گی axis of the ellipse کا مطلب کیا ہوتا ہے major axis and minor axis تو سوال میں لکھا ہے the axis of the ellipse lie on the axis of coordinates axis of coordinates کا مطلب کیا ہوتا x اور y axis of coordinates axis of ellipse جو ہے major axis a and دوسرے کے اوپر ایک ہی لائن میں آجاتے ہیں یا یہ سمجھ لیں کہ سٹیڈیس فائی کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور وہ ellipse passes through the points وہ in points سے pass ہو رہا ہے seven hole one upon five three and five hole two upon five minus four find its equation اب student ایک problem ہے ہمیں نہیں پتہ سوال کو دیکھتے ہوئے کہ major axis along x axis ہے یا major axis along y axis ہے کیونکہ یہاں سے اس پورے سوال میں ہمیں کہیں پر بھی یہ information نہیں مل رہے گی تو لہٰذا ہم اب ایک equation نہیں نکالیں گے ہم دونوں equations نکالیں گے جب major axis x axis کے اوپر ہو اور major axis y axis کے اوپر ہو کیونکہ یہاں پر ہم اس سوال سے اندازہ لگا ہی نہیں سکتے تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں major axis x axis کے اوپر let the equation is x square upon a square plus y square upon b square is equals to 1 اب ہم پہلا point لے لیتے ہیں satisfy 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 اب دیکھیں یہ mix نمبر میں لکھا ہے تو اس کو پہلے improper fraction میں لیا ہے 5 7 35 35 plus 1 36 upon 5 3 اب ہم اس کو satisfy کر وا دیتے ہیں satisfy کا مطلب کیا کہ اس ellipse کے اندر جہاں پر x وہاں 36 upon 5 لکھیں گے اور جہاں y ہے وہاں 3 لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا 36 upon 5 کا whole square upon a square plus y کی جگہ پہ لکھیں گے 3 square upon b square is equals to 1 اب ہم square نکال لیں گے 296 upon 25 a square plus 9 upon b square is equal to 1 now 25 a square and b square n c m 25 a square b square 25 a square 25 a square plus plus y minus 4 minus 4 square upon b square equals to 1 25 25 a square plus 16 upon b square is equals to 1 یہاں پر بھی ہم وہی lcm دے لیتے ہیں 25 a square اور یہ wala b square 25 a square 25 a square سے کڑ گیا ختم ہو گیا اور یہ b square 7 29 سے multiply ہو جائے plus b square سے b square کڑ گیا 25 کو جب آپ 16 سے multiply کریں گے تو آپ کا answer آجائے 400 a square is equals to 1 میں اس کو check بھی کر لیتا ہوں 25 multiply by 16 yes 400 اور یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 7 29 7 29 b square plus 400 a square is equals 2 اس کو وہاں لے جائے multiply کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا 25 a square b square یہ آپ کی ہوگئے equation number 2 اب ہمارے پاس آگئے student 2 equations 1 اور 1 2 2 اب ہم لے لیتے ہیں equation number 1 and 2 take equation number 1 and equation number 2 equation number 1 آپ کے پاس کیا ہے 1 1296 b square plus 225 a square is equals to 25 a square b square equation number 2 ہمارے پاس کیا ہے 7 29 b square plus 400 a square is equals to 25 a square b square ان دونوں equations کو ہم minus کریں گے یہ plus a minus یہ plus a minus یہ plus a minus 1296 1296 minus 729 یہ آجے گا 567 b square اور minus 400 225 minus کر دیں یہ آجے گا minus 175 کیونکہ sign of the bigger number 175 a square اور plus 25 a square b square سے minus 25 a square b square کر گئے تو ہمارے پاس انصر آجے گا 0 آگے چلتے اب یہ چیز ہمیں مٹانی پڑے گی کیونکہ ہمیں اسی space چاہیے اس کو مٹا دیتے کیونکہ اب ہمارے اس میں کام کی چیز نہیں ہے یہاں تک اس کو مٹا دیتے اب ہمارے پاس کیا بچا ہے students 567 b square is equal to is minus 175 a square کو مہا shift کر دیں تو یہ ہو جائے گا plus 175 a square اب ہم 567 b square is 175 a square کو ادھر لاکے divide کر دیتے اور a square وہاں پر رہ جائے گا اب ہم کیا کرتے ہیں 567 کو 567 کو divide کر دیتے ہیں 175 سے تو ہمارا answer آ رہا ہے 81 upon 25 b square is equal to a square اس کا نام رکھ دیں equation number 3 equation number 1 3 2 3 آگیا اب ہم اس کو put کر دیتے put the value of a square in equation number 1 میں put کریں 2 میں put کریں کوئی فرق نہیں پڑھتا میں 1 میں put کر دیتا 1 equation number 1 تو equation number 1 یہ آپ کے سامنے ہی لکھی ہو تو اس کو ہم یہاں اس کو مٹا دیتے ہیں اس کو یہاں پر put کر دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 129 6 b square plus 225 a square a square ہمارے پاس کیا ہے 81 abon 25 b square صحیح is equal to 25 multiply by a square a square ہمارے پاس 81 abon 25 b square multiply by b square اب اس کو ہمیں solve کر کے b square value نہیں کال 129 6 b square plus دیکھیں یہ 225 81 سے multiply ہو رہا 25 سے divide ہو رہا ہے دیکھتے ہیں اس کا answer کیا تھا 225 multiply by 81 divide by 25 answer آرہا ہے جنام ہمارا 729 b square is equals to 25 سے 25 کڑھ گیا 81 بچ اور b square سے b square multiply ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا b 4 اب دیکھ یہ 1296 b square اور 729 b square اس کو بھی اٹ کر دیں 1296 plus 729 یہ ہمارا answer آرہا 20 25 b square is equal to 81 b 4 اب ہمیں تھوڑی سی جگہ اور چاہیے ہوگی تو ہم اس کو اب اس کو رب کر دیں کیونکہ اس کا کام ہمارے پاس کسی کا بھی کام نہیں ہے اس میں سے اب اس کے بعد دیکھ دو کام کرتے ہیں یہ 2025 ہے اس 81 کو یہاں multiply ہو رہا ہے یہاں divide کر دینا اور یہ b4 یہ b2 یہاں multiply ہو رہا ہے تو یہاں divide ہو جائے گا دیکھتے ہیں 2025 کا کیا answer آتا 2025 کو divide کرتے ہیں 81 سے answer آگیا ہمارا 25 اور b4 upon b2 آپ جانتے ہیں 4 کڑے گا تو یہ ہو جائے b2 کیا 25 انگ ڈالنی پڑے گی انگ ختم ہو گئی ہے مارکر میں سوال تھوڑا سا بڑا ہے لیکن صرف اور سیف شیڈنگ بنانی تھی اب ہم اپنے answer کے تقریبا قریب ترین پہنچ چکے ہیں کیونکہ 20 سکوائر جب آگیا ہے اب تو صرف a سکوائر کی بات ہے اب آپ کیا کریں گے put the value of b square in equation number 3 equation number 3 کیا یہ والی 81 upon 25 multiply by b square b square آپ کے پاس کتنا ہے 25 is equal to a square 25 سے 25 کڑھی ہے یہ آگیا 81 is equal to a square یہاں تک ہم پہنچ گیا اب ہم نے اس کے بعد a square بھی آگیا b square بھی آگیا اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس equation میں put کریں جس کا major axis کیا ہے x axis ہے x square upon a square plus y square بلکہ کام کریں direct values put کر دیتا x square upon a square a square ہمارے پاس کتنا ہے 81 plus y square upon b square b square کتنا ہے 25 is equal to 1 81 اور 25 کا lcm لے دیجئے 81 into 25 یہ ہوتا ہے 20 25 جب اس کو multiply کریں گے تو یہاں آجائے گا 25 x square یہاں آجائے گا 81 y square is equal to 1 تو یہ آجائے گا 25 x square plus 81 y square is equal to 2025 کو وہاں لے جا کے multiply کر دیں 1 سے تو یہ ہو جائے یہ آگئی ہماری equation of ellipse لیکن کام ختم نہیں ہوا کیوں کیونکہ میں نے آپ کو سوال کے starting میں بتایا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں اس سوال کو دیکھ کے اندازہ ہی نہیں کہ major axis کہاں پر ہے along x axis ہے اس سوال میں کہیں پر بھی ہم پتہ ہی نہیں کر سکتے تو لہٰذا ہم دونوں ہی equation نکال لیتے ایک equation یہ آئی اور اب ہم اس equation کو change کر دیتے اور suppose کر لیتے کہ major axis جو ہے along y axis x square upon b square b آپ کے پاس کیا ہے 25 y square upon a square a square کیا ہے 81 is 21 lc وہ ہی آجائے 20 25 یہاں آجائے 81 x square یہاں آجائے 25 y square یہاں پر 1 81 x square 25 y square یہ 20 25 یہاں پر divide ہو رہا ہے وہاں جا کے multiply ہو جائے تو یہ equation بھی ہمارا answer ہے اور یہ equation بھی ہمارا answer ہے ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس لیے دونوں equation نکال نہیں کیونکہ اس سوال کے اندر سے ہم یہ information نکال ہی نہیں سکتے کہ where is the major x along x axis or along y axis therefore we should find both the equations when the major axis along x axis the equation is 25 x square plus 81 y square is equal to 20 25 and the equation when the major axis along y axis the equation is 81 x square plus 25 y square is equal to 2025 अब हम इसका answer देखते है book में क्या दिया 25 x square plus 81 y square is equal to 2025 81 x square plus 25 y square is equal to 2025 yes यही answer है इसका तो I hope कि आप को इस सवाल बहुत ही अच्चे से समझ में आया होगा और आप completely understand कर गए होंगे यह हमारी आज की किलास थी आज हमने सिर्फ दो ही सवाल किये क्योंकि इस सवाल में काफी नमबर 13 इस सवाल की आप ने देख लिए अच्छी तरह किस तरह हुआ अब आप इसकी प्रैक्टिस करें बगएर देखे इस सवाल को करें और कोई प्रावलम है तो कमेंट बॉक्स में बताईए मैं आपकी जरूर एल्प करूँगा इसके साथ-साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो उसको सबस्क्राइब करें बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें क्योंकि जब भी कोई लेक्ट्चर अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है कैंडली मेरी वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ अपने तमाम दोस्तों को जो आपके कॉलिज में पढ़ते हैं उनको भी और जो आपके कॉलिज में नहीं पढ़ते हैं دوسرا کالوجز میں پڑھتے ہیں ان کو بھی ان سب کو شیئر کریں اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ